سدھات شکلہ کے جانے کے بعد شہناز گل کی حالت تو ہم سب نے دیکھی ہی ہے جس طرح سے وہ کرمینیشن والے دن جب سدھات شکلہ کا انتیم سنسکار کیا جارہا تھا جس طرح شہناز گل کی حالت تو سب نے دیکھی تھی وہ کس طرح سے ان کی آنکھیں سب نے دیکھی تھی ان کی حالت دیکھی تھی ان کو کس طرح سے ان کے بھائی سمال رہی تھے شہباز جو ہے اپنی بہن کو سمال رہی تھے وہاں اکرمیشن کے ٹائم پہ جو ہیں شہناز کی حالت بہت ہی زیادہ کھراب تھی شہناز کافی صدمے ہوئی تھی لیکن ابھی بھی آپ کو بتاتے ہیں شہناز گل کی حالت ابھی بھی ویسی ہے وہ کافی کافی شوق میں ہیں ابھی بھی ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے ان کے سامنے ان کی پوری دنیا ہو جڑ گئی ہے پورا ایک طریقے سے طوفان آگیا ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو اس حالت میں جو ہے شہناز گل بھی نہ کچھ کھا رہی ہیں اور صحیح سے سو نہیں پا رہی ہیں شہناز گل کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں وہ بھی ایسے ہی رہنا چاہتی ہیں وہی آپ کو بنا دے جس کے ساتھ ہے اب جو ہے شہناز گل کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے جن کے ساتھ ہے صداد شکلہ کی موم جو ہے وہ شہناز گل کے ساتھی ہیں ساتھی جب راہل مہاجن سے ای بی پی نیوز نے انٹرویوز لیا جب راہل مہاجن نے شہناز گل کی جو کنڈیشن انہوں نے اس کو ڈسکرائب کرا انہوں نے بتایا جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی تھی شہناز گل کی ایک دم بیٹ کنڈیشن اس ٹائم پہ ان کو شیورنگ ہونے لگی تھی ان کی حالت کو دیکھ کر جب شہناز گل آئی تو وہ اتنا زور سے چیکھی سدھارت کو دیکھ کر جب انہوں نے سدھارت کو وہاں پہ دیکھا انتیم سنسکر کے ٹائم بس شہناز گل کا یہی کہنا تھا ممی جی میرا بچہ ممی جی میرا بچہ شہناز جو ہے سدھارت کے پیروں کو جو ہے رب کر رہی تھی یہ جانے بھی نہ کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے پوری طرح سے وہ صدمے ہوئے تھی پریشان تھی اور اس کو دیکھ کر جو اس کی کنڈیشن تھی شہناز گل کی اس کو دیکھ کر میں کاپ رہا تھا پوری طرح سے پیلی پڑ گئی تھی مانو کوئی اس کی طوفان آئے اس کی زندگی مر سب کچھ اس نے دھو ڈالا تو اس طرح سے شہناز گل کی جو حالت تھی شہناز گل کی جو اب حالت ہے وہ جو ہے راحل مہاجن نے جو اس کی حالت کے بارے میں بتایا ہے سدھا شکلہ کے انتیم سنسکار کے بارے میں اور ابھی بھی جو ہے شہناز گل کی جو حالت ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ کچھ کھا نہیں رہی ہے صدمے میں ہے نہ صحیح سے سو رہی ہیں نہ وہ کسی سے اپی بات کرنا چاہتی ہیں سدھا شکلہ کے جانے کا گم پوری دنیا کو ہے اب ان کی جو یادیں ہیں ان کی جو ویڈیو ہیں وہ سب ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے